یہ تو باتیں ان کو سمجھائیں نا جو یہ روایتیں بیان کر رہے ہیں ہم تو ان روایتوں کو نہیں صحیح سمجھ دیں ہم تو کہتے ہیں کہ عزت عمر کا جو ایک غلام یہ روایت بیان کر رہا ہے وہ اس زمانے میں عزت عمر کا غلام نہیں تھا جس زمانے کا یہ واقع ہے وہ سند بیان کر رہے نا دیکھیں صحابی بغیر سند کے کوئی رسول اللہ کی طرف بات منصوب کر رہے نا وہ ایک سیپٹیبل ہوتی ہے کہ کسی صحابی سے سنی ہوگی لیکن ایک تابع اس واقعے کو نکل کر رہا ہے جو اس زمانے میں وہاں موجود نہیں تھا وہ بتائیں نہ کہ اس نے کس سے بات سنی ہے یہاں آپ دیکھیں آج کے جدید دور میں پرائیم نیسٹر کی اور آرمی چیف کی میٹنگ ہوتی ہے تو ہر صحابی آکے اپنے صاحب سے رنگ بار رہا ہوتا ہے اس میں اور بات کچھ کی کچھ نکل آتی ہے تو اس زمانے میں جبکہ میڈیا بھی نہیں تھا تو کس طریقے سے یہ اندر کی وہ پوری کی بوری باتیں یہ نکل نکالتے پھر رہے ہیں اپنے 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 طرف سے کہہ دیا کہ جناب یہ بزہ ہے قذاب ہے محدیسین کی اصولوں پر بات کریں اور محدیسین کی اصولوں پر آپ اسے منگڑا ثابت کیجئے تو ہم بھی مانیں گے کہ جناب آپ اصولوں کے مطابق بات کر رہے ہیں ایک جانب تو آپ اصول پیش کرتے ہیں اور دوسری جانب پھر آپ خود ہی ان اصولوں کی دھچیاں اڑا رہے ہوتے ہیں اب جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں مرزا صاحب شاید آپ نے یہ روایت پڑی نہیں ہوگی اور آپ کو اس طرح کی پھکی اور انجیکشن کسی نے لگائے نہیں ہوگا ناظرین کے کرام یہ روایت صحیح بخاری کے اندر اسی سنت کے ساتھ موجود ہے اسی سنت کے ساتھ کہ جو جس طرح سے مصنف ابن شیبہ کی اندر روایت ہے یعنی جس ترتیب کے ساتھ ہے صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور بخاری کی روایت کا نمبر ہے 4177 اور 4883 سنت سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر ایک واقعہ نکل کیا جاتا ہے بیٹا اپنے والد سے نکل کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کون بنیادی طور پر اس روایت کے جو راوی ہے زید بن اسلم ان کے جو والد ہیں اسلم یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں اعتراض یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے یعنی سیدہ زہرہ علیہ السلام کو یہ بات کہنا کہ آپ کے اوپر یہ گھر جلا دیا جائے گا یہ واقعہ 11 ہجری کا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے 11 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے اور ہمارے ہاں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس موقع پر یہ غلام موجود ہی نہیں تھا کون مول اسلم یہ موجود ہی نہیں تھے جبکہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ بخاری کی روایت ہے یہ راوی جو اسلم ہے حضرت عمر کے غلام ہے یہ رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور وہ کس وقت کا واقعہ ہے 6 ہجری کا صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے یہ صحیح بخاری ہے اس کا عنوان ہے بابن انہا فتحنا لکا فتح مبینہ انہا فتحنا لکا فتح مبینہ صورت الفتح کی آیت ہے اس کے زیل میں روایت پیش کی ہے اور یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے 6 ہجری کے بات کا فوراں کا واقعہ ہی ہے روایت کرتے حدسنا عبداللہ بن مسلمہ عمالکن عن زید بن اسلمہ عن ابیہ زید بن اسلم روایت کرتے ہیں اپنے والد سے اور وہ والد کون ہے جو حضرت عمر کے غلام ہے اسلم اسلم مولا عمر اور یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ان کے والد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تھے رات کا وقت تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا لیکن رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر انہوں نے سوال کیا اور اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا یہ طویل روایت ہے اس روایت میں آگے کہتے ہیں اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر کی ماں اسے روئے رسول اللہ سے تم نے تین مرتبہ سوال میں اسرار کیا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کسی مرتبہ جواب نہیں دیا تو یہ روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کی اس میں یہ زید کے جو والدیں اسلم یہ رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ نکل کر رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ یہ تو احتراز یہ کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ راوی موجود نہیں تھا جبکہ یہی راوی رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور واقعہ کس میں ہے صحیح بخاری کے اندر تو یہ راوی کذاب کیسا ہوا یہ راوی جھوٹے کیسے ہوئے بخاری کے تو جتنے راوی ہیں سارے کے سارے ہمارے اہل سنت کے ہاں سارے کے سارے صحیح ہیں صادق اور امین ہیں سچے ہیں جھوٹے نہیں ہیں وضع نہیں ہیں کذاب نہیں ہیں تو یہ شخص یہ راوی یہ بخاری کے راوی ہیں اور اب یہاں پر اس روایت کے اندر جو احتراز یہ کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے تو حضرت عمر سے سما کا کوئی تصریح نہیں کی ہے تو اس کا جواب میں آپ کے سامنے آگے بیان کروں گا لیکن پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ روایت جو رکھی ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر جل چودہ میں اسی روایت کے تحت اس کا جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت بلکل یہ جو سند ہے کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس میں وصل نہیں ہے انقطع ہے ارسال ہے ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ بلکل صحیح روایت ہے اور موصول روایت ہے ابن حجر نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ واقعہ حضرت عمر نے ان کے سامنے بیان کیا اب یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے سامنے صورتحال کچھ واضح ہوتی چلی جائے گی میں دوبارہ سے آپ کے سامنے یہ بات پیش کرتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ نکل کیا ہے دھمکی دینے والا واقعہ اس میں جو اصل راوی ہے اسلم یہ اس زمانے کے اندر موجود نہیں تھا اور یہ زمانہ واقعہ کس زمانے کا ہے کس عرصے کا ہے گیارہ حجری کا اور یہ شخص بارہ حجری کے اندر حضرت عمر کی ملکیت میں آیا ہے تو ایک سال کا فرق ہے این موقع کی اوپر یہ اینی شاہد نہیں ہے تو پھر یہ واقعہ کیسے بیان کرتا ہے لہٰذا یہ واقعہ جھوٹا ہے منگڑت ہے بے اصل ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اس کا جو مرکزی راوی ہے اسلم مولا عمر حضرت عمر کا جو غلام ہے وہ اس واقعے کے موقع پر موجود نہیں ہے تو پھر یہ کیسے اس کو رپورٹ کر رہا ہے لہٰذا یہ واقعہ کیا ہے منگڑت ہے اس کا جواب میں آپ کو یہ دیتا چلوں کہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تقریب التحذیب کے اندر چاہ سو چھے نمبر پر اس راوی کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ اسلم مولا عمر یہ مخدرم صحابی ہے یہ کون سے صحابی ہے مخدرم صحابی ہے اور یہ سقہ راوی ہے اب یہ مخدرم کون سے لوگ ہوتے ہیں مخدرمین یہ وہ لوگ ہیں بلکہ اس کی تعریف میں آپ کے سامنے محدثین سے ہی پیش کرتا ہوں فتح المغیس جل چار صفحہ ایک سو اٹھاون ون ففٹی ایڈ پر مخدرم کی تعریف یہ کرتا ہے تعریف المخدرم وعددو مخدرم کی تعریف اور ان کی تعداد کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت کے بعد بھی یہ موجود ہے یعنی رسول اللہ کے وسالم کے بعد یا رسول اللہ کی بحثت کے بعد اور رسول اللہ کی زندگی میں انہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہوں اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہو یعنی انہوں نے دونوں زمانے پائے ہیں مخدرم اس شخص کو کہتے ہیں یہ شخص جس کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس واقعے کے موقع میں موجود نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہدیبیہ کا واقعہ بھی بیان کر رہا ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو ہدیبیہ میں موجود نہیں تھا پھر یہ واقعہ کیسے بیان کر رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت عمر سے نقل کر رہا ہے اور محدثین نے لکھا ہے کہ اسلام مولا عمر کے جو اساتذہ ہیں جو شیوخ ہیں جن سے انہوں نے احادیث نقل کی ہیں ان میں حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر ہے حضرت عثمان یہ صحابہ ان کے استاذ ہیں یہ ان سے سن کر یہ واقعہ نقل کرتے تھے اب اس کا کنکلوجن جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا بہت دلچسپ ہے اور یہ سارے اشکالات جو کیے جاتے ہیں ان کا بلکل صفایہ ہو جائے گا تو مخدرم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ابن حجر نے کہا کہ یہ بندہ مخدرم ہے رسول اللہ کی بحثت کے بعد یہ بندہ موجود ہے اور بعد میں بھی ہے بعد میں یہ شخص مسلمان ہوا حضرت عمر کی ملکیت میں آیا اور اس نے ایک واقعہ بیان کر دیا پھر جو یہ کہتے ہیں کہ راوی واقعے کے وقت میں موجود نہیں ہے لہٰذا اس کی روایت نہیں لی جائے گی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محدثین کا جمہور کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایک سقہ راوی ایک سقہ راوی اس کے لیے ایک شخص کے ساتھ معاصرت ہونا ہی کافی ہے یعنی ایک زمانے کے اندر موجود ہے اور خواہ وہ اس واقعے کے وقت اینی شاید نہ ہو لیکن اگر وہ بیان کر رہا ہے اور وہ مدلس نہیں ہے تدلیس نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کی بات کو قبول کیا جائے گا اس کے بارے میں ملہ رقاری رحمہ اللہ نے مشکات المسابی کی شرح مرقات المفاتیح کے اندر حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو پچپن میں اس کی شرح کے اندر یہ بات لکھی ہے وَإِلَّا فَالْمُعَاصَرَتُ تَكْفِي فِي صِحَتِ الْإِتْسَالِ عِندَ الْجُمْحُورِ کہ معاصرت یعنی ایک زمانے کے اندر ایک راوی کا ہونا یہ بات کافی ہو جاتی ہے اور یہ اتصال کے اندر اتصال کے لیے کافی ہے اور یہ جمہور کا موقف ہے اور یہ جو ملاقات کا جو شیخ کے ساتھ ملاقات والی بات ہے یہ صرف بخاری رحمہ اللہ کے ہاں ہے باقی سب کے ہاں یہی شرط ہے کہ جناب آپ اس زمانے کے اندر ہونے چاہیے جس زمانے کے اندر یہ واقع ہوا ہے اور آپ اس کو آگے بیان کر سکتے ہیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس زمانے کے اندر اس واقعے کو دیکھا اور اس کو بیان کریں تیسرا جو اعتراض ہے انہوں نے یہ کیا کہ اس رابی نے سنت بیان نہیں کی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے بخاری سے روایت پیش کر دی کہ یہ رسول اللہ کے زمانے کا واقع بھی بیان کر رہے ہیں لیکن میں مرزا صاحب کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں کہ جناب انہوں نے سنت بیان نہیں کی ہے مستدرک للحاکم مستدرک السعیحین ہے مستدرک السعیحین جل نمبر چار حدیث نمبر چار ہزار سات سو چھتیس ہے یہی روایت ہے جو مصنف ابن شیبہ کی ہے یہی سنت یہاں پر اس کے اندر موجود ہے چار ہزار سات سو چھتیس میں اس میں آپ دیکھیں حدثنا مکرم ابن احمد القاضی حدثنا احمد ابن یوسف الحمدانی حدثنا عبد المومن ابن علی الزعفرانی حدثنا عبد السلام ابن حرب یہاں سے آگے انعبید اللہ ابن عمر نمبر ایک انزید ابن اسلام نمبر دو انعبیہ وہ اپنے والد سے انعمرہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کیا نقل کرتے ہیں انہو دخل علا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا فاطمہ واللہ ما رائیتو احدا احبہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کی واللہ ما کانا احد من الناس بعد ابی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احبہ الی من کی تو یہ جو الفاظ ہیں یہ اور مصنف ابن نبی شیبہ کے الفاظ ایک ہیں اگرچہ یہ وہاں پر مختصر روایت یہاں پر موجود ہے لیکن سند ایک ہے تو یہاں پر انہوں نے بالکل کہہ دیا کہ یہ عمر سے نقل کر رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زید بن اسلم کے والد جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ہے وہ اس میں تصریح نہیں کر رہے یا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کہاں سے نقل کر رہے ہیں سانت بیان نہیں کر رہے تو یہ واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ انہوں نے